امید کرتا ہوں چاہے مارا پڑھا لے کا تبکہ ہو یا ان پر تبکہ ہو سب کے سب جہلت سکار ہے لیکن سب ہی کیٹیگری تھوڑی مختلف ہے ہاں کچھ جز میں تھوڑے موڈرن جاہل ہیں کچھ جز میں تھوڑے ویٹیپکل جاہل ہیں جس کا ثبوت ویسے ہمیں اب بومبان اپنی روز مرا کی زمینگی میں بیلن آگا دیکھنے کو ملتا ہے لیکن اس کا پریمیر شو ہمیں چودہ آگست والے دن دیکھنے کو ملتا ہے جہاں پر لڑکے ہلک کی نجائز اولاد بن کر چودہ آگست کو سیلیبریٹ کرنے آیتے ہیں میرا تو یار ایمیٹر شارٹ ہوتا ہے جب میں پاکستانیوں کو کوئی چیز سیلیبریٹ کرتے دیکھتا ہوں یار ہمیں ابھی تک اپنی سیلیبریشن کا مطلب ہی سمجھ نہیں آرہا چار دوست مل کے جب کہتے ہیں کہ آئی ایر سیلیبریٹ کریں اس کا کتائی یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آؤ یار کھانا کھانے چلیں کہیں بیٹھتے ہیں بات کرتے ہیں شوغل لگاتے ہیں نہیں اس کا اصل میں مطلب ہی ہوتا ہے کہ آئی ایر سبز کرتا بجامہ پہن کر موہ پہ رنگ کر کے گن مچائیں ون ویلنگ کریں روڈ بلوک کریں سرکوں پر باجے بجائیں خسرا بن کے لڑکوں کو چھڑیں لوگ کی ماں بہنوں بیٹیوں کی تظلیل کریں یا روڈ پہ انار پھاڑیں یہ ہوتا ہے اصل میں سیلیبریشن ہے شوغل لگانے کا مطلب اس کے علاوہ بھی بیسے اسلامی جمہوری پاکستان کی عوام کے دو چار شوک اور ایسے بھی ہیں لیکن وہ میں یہاں بیان کرنا تھوڑا مناسب نہیں سمجھتا حیرانگی کی بات یہ ہے کہ عوام چاہے رکشے پر ہو موڈر سائیکل پر ہو یا مرسیڈیز پر ہو حرکتیں یار سب کی ایک جیسی ہیں جو عوام یار گاڑی پہ آئی ہوتی ہے ان کی شوک اور بھی نرالے ہوتے ہیں شیشوں سے نکل کے مو پر سستا رنگ لگا کے راؤنڈ آباؤڈ پر ڈرفٹیں مارکجی سیلیبریشن کر رہے ہیں پتہ نہیں یار کون سی ورکشاپ میں کہہ تھے جو ڈرفٹیں مارکجی ازادی منہ جا رہی ہے یار میں بھی سوچتا ہوں کہ اگر یہ عوام اس وقت 1947 میں اگر قائدی آزم صاحب ہوتی تو یا قائد آزم نے خود ہی امریکہ شیٹ ہو جانا تھا یا یا ان کو سارا ملک اٹھا کے گاندھی کو دے دینا تھا پھر ان کے علاوہ ایک فیس بک کی بھی ایسی قابل عوام ہے جو پاکستان نے خدمت کچھ اس انداز میں کریے کہ اس پوسٹ کو اتنا شیئر کرو کہ انڈیا خود ہی کشمیر کو واپس دے دے بھائی کون لاتا ہے ایسے بریلینٹ آئیڈیاز یہ لوگ اگر انیس سو سنتالیس میں ہوتے نا تو یہ تب بھی انہوں نے کرنا ورنہ کچھ نہیں تھا بس یہی کہنا تھا کہ اس پوسٹ کو اتنا شیئر کرو انگریز خود ہی انڈیا چھوڑ کے بھاگ جائے مجھے یہ بات پر دکھ ہے وہ یہ ہے کہ اب ہمیں چودہ انگرز پر وہ گھروں میں گلیوں میں تیاریاں نظر ہی نہیں آتی جو ہم اپنے بچپن میں ایسے گھروں کو گلیوں کو سجاتے تھے مجھے یاد ہے کہ ہم چودہ انگرز سے کچھ دن پہلے ہی تیاریاں شروع کر دیتے تھے ایسے جھنیوں کے بندلز لے کے گلو لے کے کوئی خمبے پر چڑھا ہوئے کوئی دیواروں پر چڑھا ہوئے کوئی چھتوں پر جھنیاں لگانے مصروف ہے سب کے سب مصروف ہیں ایک موقع آدھا تھا جب گلو ختم ہو جاتی تب ایک آئین سن آدھا تھا جو آٹے کے ساتھ کوئی پیس ایسے بناتا تھا جیسے ہم گلو کے طور پر جھنیاں لگایا تھے پھر جھنیاں لگایا تھے یاد بڑا شغل کیا لیکن پھر بھی کبھی سستہ حلق بن کر گلیوں میں باجے نہیں بجائے اور یاد آج کل کے بچے دو دو سو روپے کی شرٹے پہن کر باجے لے کر گلیوں میں پاغلوں کے طرح ایسے بجا رہتے ہیں کہ بند نہیں سے بھی بہن کا ولیم ہے آج تو یاد آخر میں اس موقع کے بار میں سب سے اہم بات یہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ملک ہم نے بڑی مشکل سے اور بڑی مشکل سے ایک بہت بڑے مقصد کے لیے حاضر کیا اس مقصد کو زائے نہ اس مقصد کو ہمیشہ اپنے سامنے رکھ کر ہمیں اس ملک کو مزید ترقی دلوانی ہے آج پوری دنیا میں جو بھی کرپٹ کام یا غلط کام سامنے آتا ہے اس میں پاکستانی کا نام لازمی آتا ہے یہ ملک ہم نے اس لیے حاصل نہیں کیا تھا اور یہ سب قربانی جو ہمارے بزرگوں نے دی ہیں وہ سڑکیں بلوک کرنے کے لیے جرسن سپلائی کرنے کے لیے نہیں کی پہر کچھ خدا کا خوف کھو اور میری حکومت سے گزارے سے کہ یہ جھنوں کو ڈنڈا دینے کی وجہ تھوڑا سا ڈنڈا خود کو اور عوام کو دے دو تو یہ ملک انشاءاللہ بہتر ہو جائے گا تو اگر آپ لوگ یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو فینلی لائک کر دینا اور یار کومنٹس میں جا کے فیڈبیک اور سجیشنز لازمی دیا کرو مجھے بتایا کرو کہ یار کیا غلط ہے اس کو میں کیسے مزید بہتر کر سکوں اپنی ویڈیوز کو اور یار اس چینل کو سبسکرائب بھی کر دینا اور یار میری طرف سے آپ سب کو بہت بہت جشنز عبی مبارک تینکیو سو مچ اللہ حافظ موسیقی 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 بہتر کممہ موسیقی 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 موسیقی